اللہ رب العالمین اللہ کا احساس ہو اور یہ اللہ کا اطل قانون ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے ضرور مطلب یہ اللہ کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّوَابِرِينَ اے انسانوں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے آزمائیں گے اندیشوں کے ذریعے آزمائیں گے دشمن کا خوف امراض کا خوف بیماریوں کا خوف وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے وَالْأَنفُسِ تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے وَالثَّمَرَاتِ تمہارے پھلوں میں تمہاری فصلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اور آئے پیغمبر آزمائش کسی بھی شکل میں آئے ہر صورت میں جو میرے صبر کرنے والے بندے ہیں ان کو خوش غبری سنا دیجئے تو یہ پہلی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان امراض کے ذریعے سے لیتا ہے اور بیماریوں کے ذریعے سے لیتا ہے ہمارے صبر کا امتحان ہماری یقین کا امتحان ہمارے توقل کا امتحان ہمارے جذبہ بندگی کا امتحان اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے وہی حضرات اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی اللہ بیماریوں کے ذریعے دیتا ہے ایک ہے آزمائش اور ایک ہے عذاب اور سزا دونوں میں فرق ہے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا جن صورتوں میں دیتا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی صورت بیماریاں بھی ہیں وبائیں بھی ہیں امراض بھی ہیں میں نے سورہ بنو اسرائیل کی جس حیث سے اپنے خدوے کا آغاز کیا دیکھئے اس آیت میں اللہ نے اپنے قانون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بندوں کے گناہوں کے سبب بندوں کے معصیتوں کے سبب قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا دنیا میں جتنے گاؤں پائے جاتے ہیں دنیا میں جتنے شہر پائے جاتے ہیں دنیا میں جتنی بستیاں پائی جاتی ہیں وقفے وقفے سے ہر بستی کبھی نہ کبھی اللہ کی عذاب سے دوچار ہوگی ہر گاؤں کبھی نہ کبھی اللہ کی عذاب سے دوچار ہوگا ہر قریہ اللہ کی عذاب سے دوچار ہوگا ہر ملک اللہ کی عذاب سے دوچار ہوگا کان ذالک فی القتاب مستورا اللہ نے کہا کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا قانون ہے یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا قانون ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم انہیں جو سزا دیں گے یہ سزائیں یہ بستی بستی گلی گلی قریہ قریہ پہنچ کر رہیں گی ان جیسے وبائی امراض جب پھیلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون گویا یوں سمجھی ہماری آنکھوں کے سامنے کار فرما نظر آتا ہے جب دیکھتے ہی دیکھتے ہفتوں کی مدت میں چند ایام میں یہ امراض اتنی رفتار سے پھیلتے ہیں کہ دنیا کے مشتق و مغرب ان کی زد میں آ جاتے ہیں اور دنیا کے شمال و جنوبی نمراض کی زد میں آ جاتے ہیں تو اللہ بیماریوں سے آزماتا بھی ہے اور وباؤں کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے اور اگر دیکھا جائے شریعت نے یہ بھی کہا ہے ایک ہی مرض ایک ہی وبا اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں وہ مرض کسی کے حق میں عذاب ہے کسی کے حق میں آزمائش ہے وہ وبا کسی کے حق میں سزا ہے کسی کے حق میں امتحان ہے ایک ہی مرض اور ایک ہی بیماری کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں جو نافرمان ہیں نافرمانوں کے لئے وہ اللہ کا عذاب ہے نافرمانوں کے لئے وہ اللہ کی سزا ہے اور اگر جو فرما بردار ہیں وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی عزت پہ آ جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لئے آزمائش ہے ان کے لئے امتحان ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا پلیک کے بارے میں پوچھا یہ تاؤن کیا چیز ہے پیارے نبی نے فرمایا عذاب يسلطه اللہ علی من يشاء من عباده تاؤن کا مرض تاؤن کی بیماری پلیک کا مرض یہ ایک عذاب ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے تو دیکھو کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یہ وبائی مرض لیکن وہیں آپ نے اس حدیث میں فرمایا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ یہی وبا جو دوسروں کے لئے عذاب ہے مومنوں کے لئے باعی سے رحمت ہے کہ مومن اگر اس وبا کی عزت پہ آکے انتقال کر جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شہادت کے درجے پر فائز کرتا ہے اور شہادت کا عزاز اس نے عطا کرتا ہے پتا چلا ایک ہی مرض ایک ہی وبا اس کی دو ہی صحتیں ہو سکتی ہیں ایک عذاب اور ایک امتحان امتحان اہل ایمان کے حق میں اور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے حق میں موسیقی موسیقی